دوستو نائنٹیز میں سنی دیول کی بیک ٹو بیک ایکسن فلمیں لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئیں جہاں پر ان کی فلموں کے ڈائلوکس ان کے ایکسن سیکوینس سنی دیول کے چلنے کی سٹائل یہاں تک کہ ان کی داہنی آنکھ میں نجار آنے والا یہ چھوٹا سا تلوی لوگوں کو بہت زیادہ پسند آیا ویسے سنی پاجی نے اپنے پورے فلمی کیریئر میں جیادہ تر کیبل ایکسن فلموں میں ہی کام کیا ہے اور جب بھی بولی بڑھ کے کچھ بہترین ایکسن ہیرو کی بات ہوتی ہے تو سنی دیول کا نام سب سے پہلے سامنے آتا ہے سنی دیول کی ایج آج بھلے ہی لگ بھلک 64 سال سے زیادہ ہو چکی ہے اور وہ ہمیں بھلے ہی اب کم فلموں میں نجار آتے ہیں لیکن آج اتنے سال بعد بھی جب ان کی بہترین ایکسن فلمیں ٹی وی پر آتی ہیں تو ان کو بھر بھر کے ٹی آر بھی ملتی ہے سنی دیول کے بہت سارے ڈائی ہارڈ فینس ہمارے چینل پر ان کی فلموں کے ان نون فیکٹ کے لیے ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم سنی دیول کی سن 1996 میں آئی ایک جبردست ایکسن فلم ہمت سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹ کی بات کرنے والے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پورا دیکھتے رہیے سنی دیول کی فلم ہمت میں ہمیں ان کے ساتھ نجار آئیں تھیں فلم ہمت ایک ایکسن تھلر ڈراما فلم تھی اس کو ریلیج کیا گیا تھا پانچ جنوری سن 1996 کو سال 1996 کے پہلے ہفتے میں ہی پانچ جنوری کو ریلیج ہوئی فلم ہمت کے ساتھ ہی مثن چکر بڑتی اور رمبا کی فلم جرمانہ بھی سیم اسی دن ریلیج ہوئی تھی حالانکہ اس ٹائم پر ان دونوں ہی فلموں کے سیم دن ریلیج ہونے کی وجہ سے ان دونوں ہی فلموں کے باکس آفیس کلیکسن پر کافی فرق پڑا تھا کیونکہ نائنٹیز میں سنی دول کی ایکسن فلموں کا جتنا گریج تھا اتنا ہی گریج مثن چکر بڑتی کی فلموں کا بھی تھا اور لوگ اس ٹائم پر ان دونوں کی ہی آنے والی نئی فلموں کا بڑی بے سبری سے انتجار کرتے رہتے تھے لیکن ان فلموں کے ایک ساتھ ریلیج ہونے کی وجہ سے اس ٹائم پر آڈینس ڈیوائیڈ ہو گئی اور ان کے کلیکسن پر کافی فرق پڑا فلم حمد کو ڈائریکٹ کیا تھا سنیل سرما نے جو کی ویسے تو ایک سینیمیٹو گرافر اور ایک پروڈوسر تھے سنیل سرما اس کے پہلے بہت ساری فلموں میں بطور کیمرہ مین بھی کام کر چکے تھے اور سنیل سرما کے کیریئر میں بطور ڈائریکٹر کیبل ایک ہی فلم کریڈٹ ہے کیبل اور کیبل فلم حمد اس کے پیچھے بھی ایک کافی انٹریسٹنگ سٹوڑی ہے جو ہم اس ویڈیو کے آگے بات کرنے والے ہیں ایک ایک پروڈکسنز کے بینر تلے بنی فلم حمد کی سٹوڑی لکھی تھی چرندہ سوکنے اور ڈائیلوکس لکھی تھی دلیپ سکلانے میوزک تھا آنند ملند کا اور لگ بھگ 42 منٹ کی لیندھ کے ٹوٹل سات گانے اس کے میوزک آلبم میں رکھے گئے تھے فلم کی میوزک آلبم کو اس ٹائم پر یہ فلم ریلیج ہونے کے لگ بھگ دو سال پہلے ہی سن 1994 میں ریلیج کر دیا گیا تھا اس وجہ سے لوگوں نے یہ فلم ریلیج ہونے کے کافی پہلے ہی اس کے گانے سن رکھے تھے جن میں سے اس ٹائم پر کچھ گانوں کو لوگوں نے کافی پسند کیا تھا فلم کے گانے تھے فلم کے ان سبھی گانوں میں سے اس ٹائم پر سب سے زیادہ پاپلر گانا تھا جس گانے کو سنی دول شلپا سٹی اور تببو ان تینوں کے اوپر ہی فلم آیا گیا تھا ان بہترین گانوں کے لرکس لکھے تھے سمیر نے اور ان میلوڈیس گانوں میں اپنی آواز دی تھی کمار سانو، اودھتنا رائن، الکایاغنک، پورنما، ابھیجیت، بالی برمہ بھٹ اور سوریس واد کرنے فلم کی آڈیو کیسٹ کو ٹپس میوزک کے بینر تلے ریلیج کیا گیا تھا فلم حمد کا ٹوٹل بجٹ تھا لگ بھگ چار کروڑ پچتر لاکھ روپے اور فلم نے انڈیا میں لگ بھگ چار کروڑ اکیاسی لاکھ روپے کا کلیکشن کیا تھا وہیں اگر اس کے ٹوٹل ورلڈ وائیڈ کلیکشن کی بات کریں تو فلم نے لگ بھگ آٹھ کروڑ بائیس لاکھ روپے کا کلیکشن کیا تھا اور یہ فلم اسٹائم پر کیبل انڈیا کے باکس آفیس کلیکشن کے حساب سے ایک فلوپ فلم ثابت ہوئی تھی اس ایکسن فلم کو اسٹائم پر سینیما گھروں میں لگ بھگ سنتاؤن لاکھ اکتیس ہزار لوگوں نے دیکھا تھا اسٹائم پر فلم حمد کو سینیما گھر میں دیکھنے والے لوگوں میں اگر آپ بھی سامل ہیں تو ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے ٹوٹل ایک سپچاسی سکرینز پر ریلیج ہوئی فلم حمد سن انیس سو چھانوے میں باکس آفیس کلیکشن کی حساب سے پچیس میں نمبر پر رہی حالانکہ اگر اوبرال دیکھا جائے تو سن انیس سو چھانوے کا سال سنین دول کے کیریئر کے لیے بہت اچھا رہا تھا اس سال ان کی ٹوٹل چار فلمیں ریلیج ہوئیں جن میں گھاتک، اجائے، جیت اور حمد جیسی فلمیں سامل ہیں ان میں سے ان کی دو فلمیں جیت اور گھاتک سن انیس سو چھانوے کی ٹاپ فلموں کی لسٹ میں سامل تھیں سال انیس سو چھانوے میں سب سے زیادہ پیسے کمائے تھے فلم راجہ ہندوستانی نے، دوسرے نمبر پر فلم آگنی ساکچی نے، تیسرے نمبر پر فلم جیت نے، چوتھے نمبر پر فلم گھاتک نے اور پانچ میں نمبر پر کھلالیوں کا کھلالی نے اس سال ریلیج ہوئی سنین دول کی فلم حمد ان کی اور باقی دوسری ایکسن فلموں کے کمپیریزن میں سب سے پیچھے تھی فلم کو آئی ایم ڈی بی پر بھی 4.5 آؤٹ آف ٹین اے ریٹنگ ملی ہوئی ہے تو اب بات کرتے ہیں فلم سے جوڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں فلم حمد سن 1993 میں انانس کی گئی تھی لیکن فلم کو بننے میں اور ریلیج ہونے میں لگ بک تین سال کا لمبا سمائے لگ گیا تھا اس ٹائم پر سن 1993 میں فلم انانس ہونے کے لگ بک ایک سال بعد سن 1994 میں ہی اس کا میوجیک آلبم بھی ریلیج کر دیا گیا تھا ایکچولی اس ٹائم پر اس فلم کو اوریجنلی سنیل سرما نہیں بلکہ آنند ڈائریکٹ کر رہے تھے اور وہی اس فلم کو پروڈوس بھی کر رہے تھے یہاں تک کی آنند خود بھی فلم کے ایک چھوٹے سے کردار میں ہمیں سنین دیول اور سدیس بیری کے دوست بنے ہوئے نجر آئے تھے اور سنین سرما اس ٹائم پر فلم کے سینیمیٹو گرافر اور کیمرہ مین کے طور پر کام کر رہے تھے آنند نے اس ٹائم پر فلم میں سنین دیول کی اپوجٹ تبوو والے کردار کے لیے سب سے پہلے دبیعہ بھارتی کو سائن کیا تھا اس ٹائم پر سنین دیول اور دبیعہ بھارتی اس کے پہلے بھی فلم بسوادبہ میں ہمیں ایک ساتھ نجر آ چکے تھے لیکن سن 1993 میں فلم حمد کے لیے سنین دیول کے ساتھ ان کے کچھ فوٹو سوٹ ہو جانے کے بعد ہی اچانک سے پانچ اپریل سن 1993 کو دبیعہ بھارتی کی مرتی ہو گئی تھی اس وجہ سے بعد میں ان کی جگہ پر فلم میں سنین دیول کی اپوجٹ تبوو کو سائن کیا گیا تھا اور آنند نے یہ فلمیں بنانا شروع کی اور آنند خود بھی اس کے پہلے ہمیں کچھ فلموں میں بطور ایکٹر بھی نجر آ چکے تھے اور فلم حمد کے پہلے آنند تن بدن سب سکتی جان سے پیارا اور سرکچہ جیسی فلموں کو بھی ڈائریکٹ کر چکے تھے فلم حمد کی ایک سین میں جہاں پر سنین دیول اور سدیس بیری ایک کلب میں بیٹھ کر ڈرنک کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں فلم کے اس سین کی انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں ہمیں سنین دیول کی ریال وائف پوجہ دیول بھی نجر آئی تھی جن سے سنین دیول کی سادی سن 1984 میں ہوئی تھی اس ٹائم پر آنند نے فلم حمد کی سوٹنگ شروع کی اور اس کو لگ بگ آدھے سے زیادہ کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ فلم فائنینسیل پرابلم سے گجرنے لگی اس وجہ سے اس ٹائم پر باقی بچی ہوئی فلم کو فلم کے سینیمیٹو گرافر سنین سرما نے ڈائریکٹ کر کے کمپلیٹ کیا تھا اس وجہ سے اس ٹائم پر یہ فلم تھوڑی ڈیلے ہو گئی تھی اور فائنلی جب یہ فلم بن کر کمپلیٹ ہو گئی اور ریلیج کے لیے تیار تھی تو فلم ریلیج ہونے کے پہلے ہی فلم کے اوریجنل ڈائریکٹر آنند نے آتمہتیا کر لی تھی ایکچولی اس ٹائم پر آنند کی وائف سنگیتہ سنگیتہ کی افیرز کی بہت ساری خبریں فلم حمد کے فائنینسیر دینیس گاندھی کے ساتھ سامنے آ رہی تھی اور اس ٹائم پر آنند یہ صدمہ برداست نہیں کر پائے اور انہوں نے آتمہتیا کر لی تھی ایکچولی آنند گوبندہ کے ماما بھی تھے اور گوبندہ کی وائف سنگیتہ کی بڑی بہن سنگیتہ کے ہس بینڈ بھی تھے اور اس ٹائم پر گوبندہ نے بھی ان کی اس آتمہتیا کو لے کر سنگیتہ سنگیتہ سنگ اور دینیس گاندھی کے افیرز کو ہی دوسی ٹھائر آیا تھا آنند کی مرتیو کے بعد سنیل سرما نے ہی فلم حمد کے ڈائریکٹر کے طور پر پورا کریڈٹ لے لیا تھا سنیل سرما نے اس ٹائم پر فلم حمد میں ڈائریکٹر کے طور پر آنند کو بلکل بھی کریڈٹ نہیں دیا اور فلم کے پروڈوسر کے طور پر آنند کی وائف سنگیتہ سنگ کا نام تھا آنند کو بس فلم کے سٹارٹنگ میں ہی یاد کیا جاتا ہے ویسے فلم حمد کی ایک بیسے کے سٹوڈی لائن تو کافی اچھی تھی لیکن فلم کے بننے میں اتنی ساری پروبلمز ہونے کی وجہ سے یہ فلم جیسی بن کر کمپلیٹ ہونی تھی ویسی نہیں بن پائی تھی اور ایک فلاپ فلم ثابت ہوئی حالانکہ فلم حمد اس ٹائم پر باکس آفیس پر فلاپ ہو جانے کے باوجود بھی کافی لوگوں کو پسند آئی تھی فلم میں نصر الدین ساہی کے ولن والے کردار لوکا کو بھی لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا اور یہ ایک ماتر ایسی فلم ہے جس میں سنی دیول ہیرو اور نصر الدین ساہی ولن بنے ہوئے نجر آئی تھے حالانکہ سنی دیول اور نصر الدین ساہی اس کے پہلے تردیو و سواتما اور لٹیرے جیسی فلموں میں ایک ساتھ پہلے بھی کام کر چکے تھے جن فلموں میں نصر الدین ساہی ہمیں سنی دیول کے ساتھ پوجیٹیو کرداروں میں نجر آئے تھے حالانکہ فلم حمد کے ٹائم پر ہی سنی دیول اور نصر الدین ساہی ایک اور فلم قسم کے لیے بھی ایک ساتھ سوٹنگ کر رہے تھے لیکن فلم قسم اس ٹائم پر لگ بگ پانس سال کے لیے ڈیلے ہو گئی اور فائنالی سن دوہجار ایک میں ریلیج ہو پائی اس کے علاوہ جس ٹائم پر فلم حمد کی سوٹنگ چل رہی تھی اور اس کے بارے میں اس ٹائم پر میک جینز میں اور نیوز پیپرز میں آرٹیکل چھاپے جا رہے تھے اس ٹائم پر میک جین میں سنی دیول کی اس فلم سے ریلیٹڈ بہت ساری فوٹوز دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے بال جھڑ رہے ہوں لیکن یہ فلم دیکھتے ٹائم پر ایسا بلکل بھی سمجھ میں نہیں آیا اس کے علاوہ سنی دیول کے ساتھ میں نجر آئے سودیس بہری اس کے پہلے بھی سن 1990 میں آئی فلم گھائل میں ہمیں ایک ساتھ نجر آ چکے تھے اور فلم حمد کے بعد سن 1997 میں آئی فلم بورڈر میں بھی ان دونوں نے ایک ساتھ کام کیا تھا جہاں پر فلم بورڈر میں سنی دیول سودیس بہری کو بہت ساری کھڑی کھوٹی باتیں سناتے ہوئے نجر آتے ہیں اس کے علاوہ فلم حمد میں پہلی بار سنی دیول ہمیں سلپا سیٹی اور تبو کے ساتھ بھی نجر آئے تھے لیکن فلم حمد کے بعد سنی دیول نے تبو اور سلپا سیٹی کے ساتھ بہت ساری الگ الگ فلموں میں کام کیا جیسے تبو کے ساتھ سنی دیول ہمیں فلم جیت بورڈر ماں تجھے سلام اور جالدہ ٹریپ جیسی فلموں میں نجر آئے اور سلپا سیٹی کے ساتھ بھی آگے چل کر فلم کارج انڈین اور اپنے جیسی فلموں میں نجر آئے بارے میں آپ لوگوں کو سنی دول کی یہ فلم کیسی لگی تھی ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے اور اگر یہ فلم آپ کو پسند نہیں آئی تو فلم دیکھتے ٹائم پر اس میں آپ کو کونسی کمی محسوس ہوئی ہمیں اپنی رائے کمنٹ میں جرور منسن کیجئے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جباب جرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئی مووی سے جڑے بہت سارے اننون فیکٹس اور انسی ہیرو چک باتوں کے ساتھ